توہید-سنة.com اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز قلما کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ سیدنا و سلتنا و نبینا و شفینا وهادینا ومرکدنا و مولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بذیرًا و نذیرًا صلی اللہ تعالی علیه و علیه و علیه و صحابه و ازواده و ذریاته و بارک و سلم وسلم تسليمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فاعود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا بربک لا يؤمنون حتى يحکموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في أنفسهم آدم مما صغیت و يسلمو تسليمًا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم لا يؤمن آهدكم حتى آهد ایلیه من والده و بلده و الناس ادمرین صدق اللہ مولانا العلي جنابین و صدق رسولهم نبي القریم و لعنوالا ذلك لمن الشاهدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی اولا محمد و آل المحمد كما صلی اولا ایبراہیم و آل ایبراہیم و انك حمید مجید اللہم مبارک على محمد و آل المحمد كما صلی اولا ایبراہیم و آل ایبراہیم و انك حمید مجید قدرت کا قیم فرمو سے سید المنسلین خاتم النبیین صفی المدربین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب عبریاء حضرت محمد مصطفیٰ سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو یہ بات جس کا احاطہ کرنا جس کا سمار کرنا جس کا بیان کرنا کسی کے بعد کا روگ نہیں اتنی بڑی ذات پروردگار آلم نے بنائی ساری عمر اگر کوئی صناخہ بن کر کے رہے سلطار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو یہ باتا کوئی حصہ بھی آدھا نہیں کر سکتا بلاخر صیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے آخر میں آخر کے ایک لفظ کہہ کر اپنی جان چھوڑائی سارا قرآن کریم آپ کی صیرت ہے ایک لاکھ انکتیس ہزار صحابہ اکرام ساری آپ کی صیرت ہے یہ سارے کتب یہ سارے ابدال یہ سارے اولیاء اکرام حضور کی صیرت پاتیزہ ہے یہ جو تم آج نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو ستاعت دیتے ہو آپ اس میں سلام کرتے ہو یہ کالی کملی والے کی صیرت صیبہ ہے علیہ اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی ہے آپ کی صیرتیں صیبہ بھی ہے کس کی مگا لہے کہ ہاتھ آدھا کر سکیں انشاء کرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گیر لیں گی پریشانیا تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی رستیدار کا رستیدار کوئی نہیں یار کا یار کوئی نہیں دوست کا دوست کوئی نہیں کسی کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں لوگوں اس دن بڑھے ہوئے میدان میں اس گھبراہت والے میتان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں کتنی بڑی بات ہے اس دن کام آئے انشاءت فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں گو میری سنت روپو زندہ کیا کرو میرے طریقے کار پہ امن کیا کرو میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے گیا ہے نماز کا نمونہ دیا روزے کا نمونہ دیا حج زکاہ کا نمونہ دیا شادی کر کے میں نے دکھلا دی اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے اببادہ طریقے کار دیکھو اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تُس سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ سن قبران رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے شوہر کا پرتاو دیکھو اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو اے شادیتی کر رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے حامل کا پرتاو دیکھو اگر تمہیں خاندان کے ساتھ میں باہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکی کی اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو نبانے والے کاملی کاملی والے کو دیکھو ہر مور پہ تمہیں نمونہ ملے گا اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو تسلط تمہارے وہ پر کسی کافر کا ہے اقتدار کافر کا ہے تو کلمہ پرنے معنی ہے تو مسلمان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لیا ہو میں نے ابو جہل عقبہ شہبہ کے سامنے ماں نے کھائی ایمان زندہ کیا پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ کیسے بدل جائیں جو بدل گیا وہ بعد نہیں لوگوں نے مرض آپ کو کپڑے سمجھ رکھا ہے سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور یہ نہیں بدلہ کرتا کار بدلے تسکور خوراتا ہو نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بدلے کا کار آج تریسے کار مطلب پرستی کا ہے جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا رب کائلات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے آپ کی اپنی صیرت کا کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسے صیرت ملائی آج تک دنیاوی کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی جورت دیکھیں آپ بہادری دیکھیں آپ کیسے کیسے لوگ پیدا کیے جب یہ بدل ہے نہتے مسلمان جائی تین پرستک درختوں کے پرسے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی صبح ہو کر کے چھیکڑے چھیکڑے ناستے کرنے والوں جاؤ گنبتِ خدرہ کے مکی سے کبھی پوچ گیا کالکملی والے مکی کے انظر تیرے دائی برس کس طرح تکے درختوں کے بچے نہ ملے صحابہ اکرام اور صحابیات کو اور یہ تبھی اللہ والا ہے تھا نہیں جس نے سکھوں کی وجہ سے دین کو جھوڑ دیا ایک بھی نہیں وہ در سارا رہ بھی کتھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے اس تحریک کو ختم کرو یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے بعد داکہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم لینی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی فرمایا فی قلوبہم مرغم فزادہم الرواہ مرغا ولہم عذاب علیم ان کے دلوں میں غوب ہے ان کے دلوں میں خوت ہے ان کے دلوں میں خرجان پڑا ہوا ہے ان کے دل زندہ نوز ہے ان کے دلوں میں درسوں خبار ہے ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں سفائی سچائی نہیں ان کے دل سچے ہوتے اور ساکھ دلوالے مسلمان ہوتے آج یوں مرستے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار بھارا جن پر خدا کا خضاب آیا فرمایا اللہ فرماتے میں نے یہودیوں کے غضب نازل کر دیا ہمیشہ کے لئے زندگ نازل کر دی مسلس کر دی آج مسلمان چھکتا پھرتا ہے یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے اوپر جا کیا ہے کبھی تو سوچو کبھی تو بھار کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاڑتا ہے بیسری مرستبہ فلسطینی مسلمان بھاڑی ہیں آج آئیں گے اور ابھی تمہیں تو تسار کہانی معلوم ہوتا ہے جب اپنے اوپر وقت آتا پھر بتا چلتا ہے مکان کے پیچھے لگنے والوں دکان کے پیچھے لگنے والوں رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں رات دن نوٹوں کی چکر میں رہنے والوں اللہ باپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لئے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا دو کی چار بنا ایک بھیکی کی دو بنا دو بھیکیوں کی چار بنا میں نے تجھے اس لئے ہر جز پیدا نہیں کیا فرمایا میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھوک کی وجہ سے پیٹ 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 پھر بان سے دکھائی دیتے ہیں تجھے ہر وقت کارول کا حضانہ درکار ہے پوری نہیں ہوتی لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے کروڑ مل جائے تو عرب چاہیے عرب مل جائے تو عرب چاہیے پوری اینیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے تو انشاءت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنوں گا اپنی زندگیوں کو عرضی زندگی سمجھو فانی زندگی سمجھو ناپیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والا ہے تم ملا یموٹ فیہا ولا یحیاء ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو کہ نہ موتائے گی تو علماء اکرام نے تین دردیں بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاقہ نجور ہمیں آدمت نبی آدمت نبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکات اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو اتنی عظمت ہو اتنی برندی ہو اتنی پردری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بار دالت اور آج مادار بیوی سخت و سات چھاپ سے زیادہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نہ دو گئے یہ یقین بن جائے اتنی بری عظمت ہو یقین مقا کی فرمائے اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیل اول کا مہینہ آیا تو آپ نے دل میں ملا جلسہ مناسب کر لیا چلو حق حدا ہو گیا یا بارہ ربیل اول کے جلوس کے ساتھ اوٹر کے چار گانے کنجریوں کے گانیے یا دھن لیے بلے پش ہو رہے ہیں مسلمان آقا جادی اب کے وحی دکان سب سے زیادہ سچی ہوئی تھی اور پردوکس کر رہی ہے کہ سوچا کہ تیری قبر سچ گئی اور بات ہو گئی بجانے کے سجانے سے کیا بنتا ہے میدان حشر کو سجا اپنی قبر کو سجا اپنی آخرت کو بنا بل سمان باردخین کے نزدیک علماء کے نزدیک پہداری کی تاریخ بلکہ نو ربیل اول ہے اور وفاق میں کسی کا اختلاف نہیں ابو بکر سے دیتے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ بارہ ربیل اول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہوئی تجھے سرمانے چاہیے بلانگ رو رہا ہے تو ناشتہ پھرتا ہے تجھے کب شرم آئے گی فاطمہ تجھاہا کر اپنا دنیا سے رکھت ہو گیا اس کا کلیجہ تھکا جاتا ہے تو دھول بجاتے پھرتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ ملاتب نہیں عزمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے بحبوب کی عزمت کو برقرار رکھو اپنے سلو میں ساری کارنان سے زیادہ ساری اولاد سے زیادہ سارے رستداروں سے زیادہ فرمایا کسی جماعت کا فتوہ نہیں جو بردی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکار مدین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک میعہ مقرل کر دیا ایک قصوصی مقرل کر دی ایک حد بتا دی فرمایا او لوگو حلقی زیماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ارزاد اولاد سے مانا آپ سے بیوی بچوں سے میں اس کے نزید پیارا نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میں ہمیں ہمیں اپنی شکلوں کے باڑے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہمیں سوچنا چاہیے ہماری لباد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض ہمارے خواہد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض اس بات کا فکر تو صحابہ اکرام نے کیا مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں نہتے مسلمان غریب مسلمان درختوں کے پستے چمانے والے مسلمان حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو مسحب بن عمر کو دیکھا جو اتنا امیر کرتا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو سو نے وضلہ کرتا تھا اکرام پلین میں ٹومہ رہتا تھا حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مسحب بن عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ ایک چادر تھی گرکہ نہیں سروار نہیں درمج نہیں اور تب ایک چادر ہے جو سرسے پیلوں میں بھی پیٹ رکھی ہے اور حضور کی آنکھوں میں آنکھوں آگے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر اس میں بہت پیونج لگے ہوئے تھے دھگانی ملتا کپڑا سینے کے لیے کانتے چبھو رکھے ہیں گینی حقے مسلمان قریب مسلمان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پانک ملوان لگائی آلا با تُمِ نُورَ بِاللہِ وَرَدُوْ لِهِ وَتُجَاہِ تُمِ نُورَ بِاللہِ وَتُجَاہِ آہ اللہ اس کی رتون نے تمہیں بولایا میدانِ جہاد میں آو جب سے مسلمانوں نے میدانِ جہاد چھوڑا ہے نا فلک کی موت مر رہے ہیں رتونی کی موت مر رہے ہیں جانبوں کی موت مر رہا ہے مسلمان یہ چاہتو 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 چاہتے جو قرآنِ قریب میں ہیں یہ مسلمان کے لئے اور جس کے لئے تم نے اس کا مطلب چاہتو کمینہ دوپنو شادیاں سمجھے تم نے چاہتو کمینہ بارتا ہے حلی اللہ سمجھے تم نے چاہتو کمینہ اللہ سمجھے جہاد بی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان پردان کر اور اللہ ان کے رسول کے نام سے بلند کر دوپنو شادیاں دوپنو شادیاں جوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے کافروں کے پاس ہے اندادہ لداؤں ملتاؤں کے لوگوں مکہ مکرمہ سارا کافروں کا سامریکہ سارا مجھری کافر مکہ ہے اقتدار ان کا حکومت ان کی ادانت ان کی دو کانی تم لیوانے سلہ ظلم کے غناہ میں پکڑ کر سختے دانتے لکھانے کے لیے سونی سڑھانے کے لیے لے آئے میدان میں کھڑا کر دیا عثمہ موجود ہے شہبہ موجود ہے ولی ابن مغیرہ موجود ہے امیہ بن خلقہ موجود ہے عمری بن حشام موجود ہے ابو لہم موجود ہے سارا مکہ موجود ہے سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان ملائے تھا درے لگا ابو سفیان بولے اوہ کنہ کاروں مسلمانوں ابو سفیان بولے اوہ کنہ کاروں مسلمانوں تمہاری قتل کا ہے یہ اسے ملالہ کرتا لوں تم نے اس کو ملالہ سمجھا ہوئے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کو ترک کر دو اگر تم محمد عبی صلی اللہ تعالیٰ سلم کا سامن چھوڑ دو اگر تم قرآن کا ارکار کر دو ایمان کا ارکار کر دو تو کرتا رہائی دیں گے تم دو لوگوں کو اور خوش حال کر دیں گے تمہیں دیں گے اتنا کی مالوں مال کر دیں گے تمہیں بڑا مال دیں گے ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے دولت دے دیں گے بہت بڑا آدمی بنا دیں گے آؤ کالی کملی والے کا دعبن چھوڑ کر ہمیں شامل ہو جاؤ آج کا پھر مقص ہوتا ہے تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خوبی بنانے سے کہتے بھی یہ مذہبی گل ہو رہے ہیں شاملی گل ہو رہے ہیں جس نے بڑے لکھے لوگوں نے اس کو بڑے لکھے لوگوں کیسے ہو یہ مسئلہ بھی چھوڑ ہے یہ تمہیں غلط پر مختبر دیں گے دونوں نجمانوں کو بار بار کا کعبو کفیان بولے تمہاری خطلگاہ ہے یہی سے میں لانا کر جانو تمہیں سولی پہ کڑھائیں گے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا قیمہ بنا دیں گے تم کتنے خود رکھو تم کتنے حدین ہو تم کتنے خود رکھو اولو جوانوں اپنی جوانی پہ کرت کھاؤ اپنے آپ کو بچاؤ مام دیں گے بڑا بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی دونوں نجمان مجھ کر آئے اللہ غمی کا لیمے بھاندی کا پھندہ ہے بھاندی کا پھندہ بڑا ہوا ہے حاملِ فارمت کا موجود ہے موت حاملِ مندل آ رہی ہے دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی طالت زمانے بھر ملے اسلام کے بدلے ہم تمہوں عبدِ اس پر سلطارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں محبت کے مقابلے میں عطاق کے مقابلے میں اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دانت لاتے ہو ہم دانت پہ ٹھوٹتے ہیں ہم تمہاری خوشورت بیٹیوں کے موں پہ ٹھوٹتے ہیں سلطارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طوحیق دھہوارا نہیں وہ سندے بھر یہ سمجھدار نہیں سندھ سمجھدار ہوں دے نا آخمان لے رہا تھی کم چڑ جانتے ہیں اپنا آج ہیرہ پھری سے کون پاہ آیا کس نے صوبہ کی کی باہرہ ربیو الاول مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا مہینہ ہے وفاہ شریف کا مہینہ چلو اس مہینے میں اس وقت نہ لو کس نے صلاح سے طوبہ کی اس مہینے میں بذکاری نہ کرو اس مہینے میں چوہ نہ کھیلو اس مہینے میں شراب نہ پیو اس مہینے میں چھوٹ نہ بولو کس نے صوبہ کی میرے خیال نہیں کہ ایک آج میں بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالکِ قائرات تیرے محبوب کی عامت کا مہینہ ہے میں اس خوشی میں ہاں صلاح سے طوبہ کرتا یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی تھی اللہ اکبر جنگِ بدر ہے نحطِ مسلمان ادھیار نہیں سواری نہیں اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو ساری فوج کا سامان دیکھو صل اللہ علیہ وآلہ کہتا تھے ان کے پاس دو بھوڑے خیزرے آٹھ شمسیریں بلٹ میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں چند آٹھ تلوائے ساری ساری کی ساری آٹھ تلوائے محمد کریم صل اللہ علیہ وآلہ کی وہ میدان میں آئے ہیں اگر میدان لگا ادھر ایک مائی آن اکلی آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پر جھکنا شروع کیا خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا اللہ پاک غیرت والے ہیں اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہیں اور میرے بندے میں نے تجھو یہودی کے سامنے نہیں جھکایا میں نے پیسوں کا کے سہلشاؤں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا حارث والوں کے سامنے نہیں جھکنے کیا افریقہ والوں کے سامنى نہیں جھکنے کیا امریکہ والوں کو سامنے نہیں جھکنے دیا اور آج تم ملتی کے قبرج جس ولی کو جس وزرگ کو جس فیل کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تین کا دنی سے رکھ کر مٹی ڈالنے تھی اور اس کے سامنے خود جھکے کھڑے فرمایا آ پھر تجھے جھکنے کی آدم پڑ گئی اب جھکتا ہی مرے گا مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا تو عوضوں کو دیکھ ان میں امارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ نبی ثان کی بوری عورت نبی ثان کی مائی جب آباد آئی تُؤمنون باللہ ورزولی وَتُجَاہِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آؤں میدان میں جانمال قربان کرو بس ہم مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان ابھی سیر سے بھانتا ہے جان بچانے کے لیے بھانتا ہے بس ہم مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان ابھی سیر سے بھانتا ہے جان بچانے کے لیے بھانتا ہے ورنہ ایک وقت ایسا تھا صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب ہے مفلس ہے نادار ہے مسکین ہے دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا کیسے بلکل مقال مقال نہیں ہے قریب کا جو بڑی بھی نہیں اپنی رحمت تو عالم سید تو عالم جان تو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پر رکھ کے فرمایا تری ساتھی ہوئی تری ساتھی کا فکر بھنپو بھنس ہوا نادیہ رسول اللہ میری ساتھی کہ جی ہاں فرمایا میں میں قریب آدمی ہوں روٹی نہیں کپڑا نہیں گھر نہیں بار نہیں دھن نہیں دولت نہیں کچھ بھی نہیں میری ساتھی کون کریں دنوں کان کھول کر حضور کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری ساتھی میں کروں گا جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ نہ جاؤں گا تری ساتھی ساتھی اچھا جی مجھے کون دے گا شکل کا بھی اچھا نہیں دمڑی دھیلا دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں ساتھ و سامان میں کچھ بھی نہیں فرمایا ساتھ پہلے تری منگلی کرتے ہیں سبحان اللہ وہ کتنا مقدروں عالی جوان ہوگا جس کی منگلی حضور فرما رہے ہیں تیری منگلی ماما کرے گا چاچا کرے گا ماسی کرے گی نانی کرے گی خالہ کرے گی صحابہ وہ ہے جس کی منگلی حضور نے فرمائی ہے فرمایا جا بھلا صحابی کے پاس نرکی ہے مجھے پتا ہے میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کانی کمری والے نے بھیجا یہ کیا اور جا کے اس نے آواز دی وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میری ساتھ نکاہ پہ حضور نے مجھے بھیجا تیرے میرے بھردہ ہوتا ہے میں جانا ہے نعوذ باللہ نعوذ بالعضور میں جانا ہے کہ کی پتا ہے جی مجھے مجھے مالک کائنات کی قسم ہے رحمت دعا لنکا رفتہ مجھے مرضور ہے اس لئے یہ اولاد بھی میری نئے حضور کیا ہے میں بھی حضور کا میرا مقام بھی حضور کا یہ سارا سارا سامان کالی کملی والے کا ہے میرا نہیں وہ چلا گیا راضی ہو کر جا کر نگا جی کام بن گیا فرمائے اچھا اس تیاری بھی کرنا تھوڑی بوتی نگا جی آپ نے پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا اپنے پر نہیں کچھ نہیں تیاری کائے کی کریں اللہ اکبر آج کسی رسطے گار کو رسطے گار کرے گا کسی کو کوئی عزیز آقربہ میں سے کہے گا دوست میں کہے دوستوں میں سے کہہ گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑوں میں بے زگل ہے لگی مگر یہ وہ جوان ہے فرمایا جا عثمان جل اللہ تعالیوں کے پاس چلا جا عثمان غلی کے پاس چلا جا جا کر تین سو درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد رسول اللہ عطا کروں گا میرا زامن میں وہ کتنی مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے زامن حضور کریم صلی اللہ ظلم بنے لے آیا پیچے پرسن خریدے کپڑا خریدہ جو عبری کا انتظام کیا مدینے کے مزاروں میں خوشی خوشی پھر پہل ہو گئی میری نسازی کا وقت آئی گیا میری بھی کوئی گھر والی بنے گی میں بھی کسی کا خامد بنوں گا اللہ اولاد دے گا وہ ابہ کہ کے بلائیں گے میں بیٹا کہ کے بولوں گا میں کندے سے اٹھاؤں گا میں پیار کیا کروں گا جل کی دنیا بخائی پھرتا ہے دوڑا دوڑا پھرتا ہے یقدم آباد آئی انبیوں فی سبی اللہ آؤ میدان اتحاب میں کفر میں اتحابی پھرتا ہے اب صحابی کو چاہیے اٹھانا کہ حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کہ ہوں سائیہ کیوے حکم ہے ایک کام میں تو اڈے کرایا ہو یا کسی کرایا آنکھوں میں ساتھی آلہ پرگرام بنا مہا تھا میں ہوں تو چلا جاؤ گیا ہی کبھی آشک بھی اپنے ماشوکوں سے پچھا کرتے ہیں کہ ہنکی میں کرام ہے آشک بھی کبھی پچھا کرتے ہیں مدینہ کے دکنداروں کے پاس گیا ملت کر کے کل لہلا گا کرتا واپس کر لو کپڑا لے لاؤ چوبڑی کا انتظام جتنا کریتا تھا ملت کرتا پھٹا واپس لے لاؤ کیا بات ہوئی تیری تو شادی کا پروگرام تھا کہ لگا میرے رب نے مجھے بلایا توم دول اللہ و رسول و تجا ہی سبیل اللہ میرے رب نے مجھے بلایا میرے پروت دگار نے مجھے بلا لیا کفر کڑ کے آئے کفر اسلام کو مٹانے آئے میں ساتھیوں میں لگا رہوں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی بزور اللہ کی خدمت میں آیا ہی دی میں نے بتایا نا آسک میں پوچھا کرتے مہبروم اب کیا کرے جھوٹے ہیں ہم لوگ آسک نہیں جھوٹے ہیں بالکل جھوٹ بولتے آسک یوں ہی آسک کرتے کرے برسن واپس کر دی کپڑا واپس کر دیا پیسے بنا ایک گھوڑا خریدہ دروار نہیں مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا یوں لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا علمہ نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام ساتھ اگر چلا ہے کہنے لگا میں ایسے شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں تیرا بندے کھڑا رہوں میں بھی ساتھ یہ نہیں کیا کرتا آگیا ہوں میدان تیار میں آگے بڑا پڑتا پڑتا تلوار لے کر گفار کے جنگتے میں جا نکلا علمہ اکرام نے لکھا ایک نہیں دو نہیں اکسی کے قریب پتل پہ سخ رمہ گئے ہارا بدر دکھ دیا تو ہی تیش سنہ سنہ سنوٹ کون فرمائے جلے دیم کہا ہے جب آم ملا میدان تیار میں پڑا ہوا سرپ آخری وقت ہے بی امال کم ان بج کم لال کم خیر لکم ان کم سم تار کم بے خوار زخم ہے نگال ہوا پڑا ہے آخری وقت ہے انہوں میں لکھا ہے ہارے بدل پہ اتنے زخم آئے پہ جانا نہیں جاتا تھا سنیانا نہیں جاتا تھا بہن انگلیوں کے پور ہوتے پہ جانا عواز لگی حضور نے پوچھ لیا کہا ہے جب آبدی 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 بھولی بھولی دی زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا اور مسلمان کوئی اپریجن روم میں مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی کوٹھی میں مرے گا کوئی بنگلے میں مرے گا کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے جھولی میں سوڑ رہا ہے اور یوں لکھا ہے کہ وہ ہوش پڑا تھا جب حضور کریم صلی اللہ سلم کی جھولی میں لاکھ رکھانا تو ہوش آیا تھوڑا تھا یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا آپ نے فرمایا کیا بات ہے عرض کہنے لگا میری دل کی کمان پوری ہو گئی میری کائنا تابع دو گئی میرا دین دوریا دھکانے لگ گیا اور پوچھا کہتے کہ تم میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا در ہو کم اللہ مخت سچی ہے مگر کم یہ جو نہ نہیں کال کم لیوانے میری تم اللہ تھی روح انو تیرا ہو محبی دار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤ رحمت والی کو تم دم توڑا ہے اور ریمیت میں موجود ہے علماء سے پوچھ لیں عدب دیکھو عدب آج تم قرآن کا عدب نہیں دوسری کا عدب نہیں اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک سے کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھ ہے اتنا پاکیزہ اتنا منذہ اتنا مقجد اتنا متاہر پہ خدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس کے پسینے کی خوش مو پہ دو جہان کا اتن خوش کر دیں تو میں کیا معلوم ہے کہ کیا حیث ہے حضور کریم اللہ صلی اللہ آپ نے سینڈھی لگوائی آج جل وہ علاج ختم ہو رہا ہے جیسے چلمہ جوگ لگواتے ہیں سینڈھی یں بھی لگوائی کرتے تھے پرانے زمانے میں تو وہ خون نکلا ایک پیالے میں چمع کیا گیا جوان کو دیا حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرما اس جوان کو اس خون میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے بیت بیت بی نہ ہو ایسی ججے گا اس کے آنا وہ پیاس اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سی لوٹ کے آگیا حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا جال آیا کہ جلدی آگیا کہ میں ایک ایسی ججے تو پیس کے نہیں آیا بہت کھا ڈالا ہے ارک کرنے لگا کالی کملی والے میں تو کہی نہیں ڈالا اس دیوار کے پیچے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کہا میں دمیل پر کیسے بھیج دیتا میں نے تو پی لیا میں نے خود پی لیا ہمارے جا ہاتھ گستوں پہ گھن محراب ہو گئی جس 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 میں میرا خون چلا جائے ان خون والے کبھی جان میں نگا سہابی کا آخری وقت آیا دم نکلنے لگا علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلچ کر اچھ چھ رحمت عالم صلی اللہ سلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارس چیرہ رکھ دیا حضور کے قدموں میں تم نکلا ہے ایسے کامیاب لوگ تھے اس کتھا تھا ام 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 رضی اللہ رضی 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 آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا حضور رہا ہوا کہتا نبی تک نبائی کا نبی تک شہر کا خیال آیا رسول اللہ کہتی ہے یہی لگ پر سوال آیا آیا مرے آقا کی خیریت بتا اور کہا آر پہ چلتی جاتی ہے پھر گرتی ہے پھر چلتی ہے آگے کو بڑھتی ہے پھر سانی کا عالم ہے ایک کو کہتی ہے اور قابلے والوں اور نسکر والوں اور مدینے والوں اور مسلمانوں کہا چل کر دکھا مجھے صورت کال کبھلی والے کی کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کبھلی والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجال کی مجھے مجھے رابطہ کی صورت دکھا تو میں پھر بھر ہو جاؤں گی سارا آن سعید ہو جائے مجھے جبر کر تو مجھے نظارہ کر آتو میں اس مجھے کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں کائنات نے ازمہ کائی ہے عزمت النبی عزمت ایک حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ کی ایک نبی سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے اس بڑوانی نہیں ہے اس بات کی خاندان مر چاہے فرمانی بڑوانی چاہے فرمانی اور کروان جان جب حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے گئی بڑی مائی بڑی عورت جب حضور کے سامنے گئی آپ نے فرما مائی مجھے بڑا صدمہ ہے تیرے چار رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آقا حلامت ہے میرا سب کچھ سلامت مجھے کوئی غم نہیں آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے آدمت کی بات کر رہا تھا کہ آدمت مجید ہو جائے حضور کا پیار مل جائے حضور کی محبت مل جائے حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ مل جائے سوز و گدار مل جائے حضور کی جارت کا جدبہ مل جائے سنت کو قابل کی سی پکڑ عمل کرنے کا افتیاب پیدا ہو جائے یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان یہ کوئی ہماری مسلمان نہیں صبح کو مسلمان ہے انساء فرما احمد مکریم صلی اللہ تعالی نے اتنے حالات بگڑ جائیں گے صبح کو آدمی مومل ہوگا شام کو موت آئی تو جنادہ کافر کا اٹھرا ہوگا اتنے بگڑیں گے لوگ اتنے بگڑیں گے شام کو سوئے گا امان دار جو اتھے گا گلمے کی پرواہ نہیں نماز کی پرواہ نہیں قرآن کریم کی پرواہ نہیں درست ہمیں نتیب نہیں کم سے کم سوتے وقت ایک سو مرتبہ درست نہیں پڑھ لیا کر لگر کہاں بیوی سے بات کرتے کرتے دید آتی ہے جب کر دنیا کے لگاتے لگاتے دن میں اخبار پڑھ نہیں جاتا بس میں سوتے وقت اخبار پڑھ سکتا ہو اللہ میں خود شہر نے سوتے وقت کیا سیا کرتا تھا اللہ میں جلدی ہو ہو اخبار پڑھ جلدی جنت میں بیٹھ لوں کیا زندگی ارے سیس میں وقوفوں والے زندگی اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتے ہو گرتی تھی پچھلوں سے کئی آکے پکڑتے تھے کئی پکڑو مطلو میرا پھر نہ کرو جو میرا جذبہ ہے اس کا پھر کرو کوئی پانی پھلا کچھا امی امارہ کا اکسرام کرتے سارے صحابہ تیرا زحم کھائے ہے حضور کی پیر اتاری کرتے 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 اپنے کندھے پہ اور بدل پہ حضور کی پیرا حضور کی ذات کی میرے دوری کرتے کرتے تیرہ زخم کھائے ہیں اس مائی نے بلکہ آپ نے ایک موقع میں منح امی ہمارا تو نا جہا میدان جہاد میں کیا کرے گی میرا کیا کام ہے اللہ اللہ ہم نے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دور زخمیوں کو پہنی پھلا ہوں گی مقا کی قسم صاحب اکرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی بڑے بڑے جمار زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہنی پہ جاتی میں پچھتی تھی حضرت تھی صاحب اکرام بار بار سوستی تھی آقا اجازت دو اجازت دو میں پانی پھلا ہوں گی تین پکڑ ہوں گی میں شعب شعب کہوں گی میں لوجوانوں کی خدمت کروں گی تھی رہا سخم کھائے ہے تھی رہا بتا ہے تھی رہا سخم کھا کر جب چند میں بچ کے آئی نا کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنہ تھی کہ شہید ہو جاؤ میں تو وہاں سے آگئی میں تو وہاں سے آگئی ہرمایا موز تیری ذہادت والی ہو اتنا بڑا جذبہ اتنا بڑا شوق اتنا بڑا شوق صحابہ اکرام کر کے امی امہ رہا پانی لاؤ بھائی کوئی سر پر چھو کر رہا ہے سر بھائی بھائی امہ ہے کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کمی والے کی میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت کراؤ وہاں خبر اُڑ گئی تھی کہ حضور صحیح ہو گئے کہتی جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ دو میں پانی نہیں پیتی میں بیٹھ لئے تیار آج ہم مسلمان زرہ برابر دی پتلنے کو تیار نہیں تو میں نے اس لفظ کے تحت انوان عرض کیا کہ سب سے پہلے عظمت النبی عظمت النبی یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو نہ بادشا کی ہو نہ کورنر کی ہو نہ دولت کی ہو نہ یہ فقوے تقوے والی بات نہیں ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ لگ کر خوچ کہ میرے دل میں حضور کی خدر زیادہ ہے یا سوننے کی خدر زیادہ ہے میرے دل میں تخت و تات کی خدر زیادہ ہے یا کالی کملی والے کی کملی کی خدر میرے دل میں زیادہ تیارت نہیں ہوئی کبھی تُو نے دھندے خان نہیں ماری تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور حضور کی تابع داری اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو کہ میدان حشر میں آقا خود بلائے آگا تُو میرا ہے تیرا ہو اللہ سب کو دین احمد سواللہ سواللہ کا خادم اور غلام بنائے وحف دامان رحمت اللہ رب العالم رحمت اللہ 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 سيدنا وصلتنا ونبينا وشفینا